السلام علیکم دوستو کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کا اگر یوٹیوب چینل ہے یا یوٹیوب سیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ جوبز بھی آتی ہیں میرے خیال سے آپ کو کسی نے بھی نہیں کبھی بھی بتایا ہوگا کہ یوٹیوب پر جوبز بھی ہیں اور وہاں پہ آپ کی سیلری تین سو ڈالر سے لے کے پانچ سو ڈالر تک بھی لگ سکتی ہے اور بڑے جو یوٹیوب چینلز ہیں وہاں پہ تو آپ کی سیلری اسی ہزار ڈالر تک سالانہ لگ سکتی ہے اور سم ایسے چینل ہے جن پہ 3000 سیلری مہان نہ لگ سکتی ہے کیسے لگ سکتی ہے آپ کو میں اپلیکیشن پہ جا کے بھی بتاؤں گا ابھی آپ کو میں بتا دوں کہ اگر اچھی سی اڈیٹنگ سیکھ لیں کسی اچھے پلیٹ فارم سے کسی اچھے فلمورا سے یا کیپ کٹ سے یا جس بھی اچھے سی اڈیٹر سے آپ ایڈیٹنگ سیکھ لیں اس کے بعد اگر آپ کو اچھا تھامنیل بنانا آتا ہے ویل این گوڈ ہے اگر آپ کو کریٹیوٹی آتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے کونٹینٹ رائٹر ہے وہ بھی ٹھیک ہے ایون کہ اگر آپ کو یوٹیوب سے ریلیٹیڈ ویڈیو سے ریلیٹیڈ کچھ بھی آتا ہے تو آپ اچھی خاصی سیلری لگوا سکتے ہیں دو طرح کی جوبز ہیں اس میں ایک رومور جوب ہے اور ایک آن سائٹ جوب ہے مطلب ایک خود فیزیکل ہی جا کے وہاں پہ کام کرنا پڑے گا دوسری ریمور جوبز ہیں جو آپ دور بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ امریکہ سے پرجکٹ لے سکتے ہیں کیرنڈا سے لے سکتے ہیں اور ایک اور چیز آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو فائیور یا گورو یا اپورگ یا فری لانسنگ کا بتانے والا ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان طرح کی یہ پلیٹ فارم کا تو ہر بندہ بتاتا ہے میں ایک نئی چیز بتانے چاہ رہا ہوں آپ کو اس لئے میری ویڈیو کو دھیان سے انڈ تک دیکھئے گا آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ کا یوٹیب چینل ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آج ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیں ایڈیٹنگ کا تھامنیل بنانے کا کریٹیو رائٹنگ کا جس میں بھی آپ کا شوق ہے تو آپ گھر بیٹھ کر بہت زیادہ پیسہ کمانے والے ہیں تو چلیے میں آپ کو ایک ویب سائٹ پہ لے کے جانے لگا ہوں جس کا شاید آپ نے پہلے کبھی بھی نہ سنا ہو تو وہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ یوٹیوب سے کیسے جوب حاصل کر سکتے ہیں اور اچھی سیلری لگوا ہے تو چلیے میں آپ کو اموائلز کی سکرین پہ لے چکے تو آپ نے کوئی بھی براؤزر اوپن کر لینا اور وہاں پہ وائٹی جوبز لکھنا ہے تو یہ دیکھئے یوٹیوب کا آئیکن بھی آگیا اور وائٹی جوبز ڈاٹ کو آگیا پہلے پہ کلک کر لینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے یہ دیکھئے اگر آپ جوب چاہتے ہیں آپ کے پاس ایڈیٹنگ کریٹیوٹی کونٹینٹ رائٹنگ کسی بھی قسم کا تھامنیل کا ٹیلنٹ ہے تو پھر آپ جوائن ایز ٹیلنٹ کر لیں اگر آپ کسی کو ہائر کرنا چاہتے ہیں تو پھر پوسٹ اور جوب پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ دیکھئے ٹرسٹیڈ بائے ہنڈرڈ یوٹیوب کریٹرز لکھا ہوا اور یہ کتنے کتنے بڑے اس میں چینل ہیں یہ چوبیس میلین سبسکرائبر والا بائیس میلین والا میسٹر بیٹس کا بھی اس میں چینل ہے جو دنیا کا ون آف دی بیسٹ اور ٹاپ چینل ہے سبسکرائبرز کے حساب سے بہت بڑے بڑے چینل ہے یہاں پہ دیکھئے کتنے میلینز کے حساب سے ہیں اور یہ نیچے آپ تھوڑا سا آئیں گے تھامنیل ڈزائنر آگیا وہ کہہ رہے فل ٹائم ہمیں آن سائٹ چاہیے وہاں پہ آ کے اور اس میں نوے ہزار ڈالر یہ لے رہے پر ائیر دے گا آپ کو ایک سال میں نوے ہزار ڈالر اندازہ کرے کتنا بنتا میرے خیال سے یہ دو کروڑ کے قریب بن جاتا ہوگا یا اس سے بھی زیادہ نیچے ویڈیو ڈیٹر ان کو چاہیے فل ٹائم میں یہ ریمور چاہیے مطلب کہ گھر بیٹھے آپ کام کر سکتے ہیں اس سے نیچے یوٹیوب پرسیجر کے لیے انہیں فل ٹائم بندہ چاہیے یہ ساتھ ان کے چینل بھی ہے جنہیں انہیں ہائرنگ کرنی ہے اور آگے انہوں نے اپنے وہ سبسکرائبر بتائے ہوئے ہیں کتنے کتنے ہیں اور یہ دیکھئے ویڈیو ڈیٹر ان کو چاہیے ایک چینل والے کو فل ٹائم چاہیے اون سائٹ چاہیے اور یہ ایٹی تھاؤزن ڈالر دے گا یہ پر ہوتے ہیں پر ائیر جو بڑی اماؤنٹ ہے پر ائیر ہوتی نیچے سکرپ رائٹر ہے آپ نے کوئی سکرپٹ رائٹ کرنا ہو چھوٹے چھوٹے چیسے ٹک ٹوک پہ بھی سکرپٹ لکھتے ہیں اس طرح یہ یوٹیوب کے سکرپٹ کے والے سے ہے ویڈیو ڈیٹر چاہیے یہ تین سو سے چار سو ڈالر والا جو ہے نا ریموٹ گار بیٹ کے آپ ویڈیو ایڈڈ کریں اور یہ مہانہ لکھا ہوا ہے مہانہ آپ تین سو سے ساڑھے چار سو ڈالر کمائیں یہ بھی میرے اندازے سے کوئی ایٹی تھاؤزن سے ایک لاکھ روپے بنتا اتنی تو مینجر کی سیلری پرکستان میں آج کل نہیں ہے جو سچویشن بڑی پڑی ہے اور یہ تھام لیل ڈیزائنر کریئٹیو ڈیزائنر یوٹیوب پروسیجر بہت زیادہ ایون کے یہاں پہ جوبز ہیں اور یہ دیکھئے ویریفائیڈ چینل ہیں وائٹی جوب سے تو آپ بلہ دیجئے کہ یہاں پہ آئیے جس کے پاس جوبی ٹیلنٹ ہے یہاں پہ آکے اپنا گگز ویرہ بنا کے یہاں سے آپ اپنی جوب حاصل کریں اور اس کو ان سے گھر بیٹھے پیسے کمائیں امید ہے یہ ایک نئی معلومات تھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی تو اس وجہ سے آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں گے اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹس بھی کریں گے اجازت دیجئے اللہ